یہ سوال ہی نہیں کہ ہم ملاد منعے ہیں یہ بتائیے کہ ملاد کیوں نہ منعے ہیں آپ کوئی ایویڈنس ہے ان قرآن قرآن کے اندر منع ہے جواب آتا ہے نہیں احادیث مبارکہ میں منع ہے جواب آتا ہے نہیں کہ صحابہ اکرام دوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے منع کیا جواب آتا ہے نہیں بڑی عجیب غریب بات ہے کہ آپ منع کرتے ہیں اچھا جناب یہ دیکھئے کہ میں بڑے سادہ الفاظ میں بتانا چاہوں گا کہ اسلام کیا ہے اسلام چار چیزوں پر مشتمل ہے حضور نے جو فرمایا وہ اسلام ہے حضور نے جو کیا وہ اسلام ہے اور حضور نے جس سے منع کر دیا وہ اسلام ہے اور حضور نے جس سے منع نہیں کیا وہ بھی اسلام ہے لہٰذا اگر کوئی آج کسی چیز کو منع کرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کے موں میں اپنی باہر ڈال رہا ہے اب نہ اللہ سے بھول ہوئی نہ رسول سے بھول ہوئی قیامت تک کی ساری ناجائز چیزوں کو قرآن مجید اور احادیث نبویہ میں بڑے بڑے بورڈ لگا دیئے گئے کہ یہ حرام ہے یہ حرام ہے یہ حرام ہے بڑے بڑے بورڈ لگا دیئے وہ دیکھیں طریقہ اور اصول بھی یہی ہے کہ ہر جائز چیز کا نہیں بتایا جاتا مثال کے طور پر اگر آپ کو کہیں جانا ہے تو آپ نے کبھی زندگی میں بورڈ نہیں دیکھا ہوگا کہ آلاو ہے ادھر آجائیے یہ کہیں نہیں لکھا ہوگا جہاں not allowed ہوگا prohibited area ہوگا وہاں پر بورڈ لگا ہوگا کہ یہاں داخلہ منع ہے لہذا قرآن و احادیث میں بھی بڑے بڑے بورڈ لگا دیئے یہ حرام یہ حرام یہ حرام اور مجھے کہنے دیئے اللہ کا نبی بنیادی طور پر ہر جائز کام کروانے نہیں آتا بلکل نہیں دراصل اللہ کا نبی ہر ناجائز کام سے روکنے کے لئے آتا ہے اگر جائز کام کروانے آتا اور جائز کی فیرس بندی تو قرآن تیس پار روپے ہی تیس ہزار پارے بھی کم پڑ جاتے کہ یہ بھی جائز یہ بھی جائز یہ بھی جائز ایک پوری فیرس بن جاتی کہاں تھے ہم قرآن حیفظ کرتے لہذا قرآن کے اندر اللہ کو جو ناپسند چیزیں ان کا بیان ہے اللہ کو جو پسند ہے ان کا بیان ہے ہر جائز چیز اللہ کا نبی کروانے نہیں آتا اب اگر بنگلہ دیش کے لوگ رہنے والے اگر پوری زندگی اگر چاول کھاتے اور مچھلی کھاتے ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا باجرے کی روٹی کیوں نہیں کھائی تم نے گندم کیوں نہیں کھایا تم نے فلانے نہیں کھایا نہیں پوچھا جائے گا اگر اسی طرح پاکستان کے رہنے والے مچھلی روزانہ نہ کھائیں تو ان سے نہیں پوچھا جائے گا کہ یہ بھی تو اللہ کی غزہ تھی جائز تھی تو نہیں کھایا نہیں ہر جائز چیز اللہ کو مطلوب نہیں ہے اللہ کو مطلوب یہ ہے کہ ہر ناجائز کام سے روکا جائے لہذا اللہ کے پیارے حبیب نے قیامت تک کی ساری ناجائز چیزوں سے منا کر دیا نہ اللہ سے بھول ہوئی معاذ اللہ نہ رسول سے بھول ہوئی دین مکمل ہو گیا اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ ناجائز یہ بدت اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تجھ پر وہی نازل ہو گئی باب نبوت تو بند ہو چکا ہے اب تو کس منیات پر کر رہا ہے دیکھئے اب کس منیات پر تم منع کر رہے ہو اور میں آپ کو بتا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ دین کا مسلمہ اصول ہے کہ کسی چیز کے جواز کے لیے کوئی ضعیف حدیث بھی کافی ہے لیکن کسی چیز کے حرام یا بدت ہونے کے لیے قرآن اور حدیث کی نسے قطعی چاہیے آپ کو اور حدیث متواترہ چاہیے اس کے بغیر آپ کسی چیز کو حرام نہیں کر سکتے اس لئے کہ اسلام گلہ گھوٹنے کے لیے نہیں آیا ہے اسلام تو راحتیں دینے کے لیے آیا ہے سو سال پہلے اب اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ ملاد کیوں مناتے ہیں تو میں کہتا ہوں یہ سوال ہی نہیں بڑے احمق لوگ ہیں جو جائز کی دلیل مانگ رہے ہیں بھائی دلیل تو ناجائز کی ہوتی ہے لہذا آپ ناجائز کی دلیل دیجئے کہ قرآن میں منع کیا کہ احادیث میں بلکہ اب میں یہ کہتا ہوں اس بات کے بعد آپ قرآن پڑھئے اللہ تعالیٰ نے پانچ نبیوں کا ملاد قرآن میں بیان کیا ہے حضرت آدم علیہ السلام جیسے ہی میں یہ آنکھ کھول دے یہ پیدائش ہو جائے ولادت ہو جائے تو تمہیں کیا کرنا اس کو سجدہ کرنا ہے اللہ تعالیٰ کو بتالا فرماتا ہے سارے فرشتوں نے سیلیبریٹ کیا آدم کو سجدہ کیا سوائے ابلیس کے تو معلوم یہ ہوا کہ جس نے ملاد منایا اللہ نے اسے نورانی قرار دے دیا اور جس نے انکار کیا اللہ نے اسے شیطانی قرار دے دیا سبحان اللہ سبحان اللہ لہذا اسی طرح دو منٹ بس اسی طریقے سے سورہ قصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی ملاد نامہ اللہ نے اٹھائیس ابتدائی آیات میں بیان کیا اور حضرت یحییٰ علیہ سلام و تسلیم کا ملاد نامہ سورہ مریم میں سلام ہو یحییٰ پر کس دن جس دن وہ پیدا ہوئے لہذا نبی پیدا ہو رہا تو اللہ سلام بھیج رہا ہے اور پھر حضرت عیسیٰ فرماتے سلام ہو مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا سرکار نے فرمایا اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے ووالدیم وما ولد کہہ کر حضور کے ملاد کو بیان کیا اور حضرت مریم کی ملاد کو اللہ نے سورہ آل عمران میں بیان کیا پھر سرکار نے فرمایا کہ میرے غلام الجمعات وعید المسلمین لوگ کہتے ہیں دو عیدیں تیسری عید مل گئی حضرت عمر بن خطاب سے پوچھا کہ یہ علیوم اکملت لکم دینکم یہ آیت ہمارے نبی پر نازل ہوتی تو ہم دو دو عیدیں بناتے ہم تو بطور عید بناتے حضرت عمران حضرت بن عباس دونوں سے حادث فرمایا میہ تم ایک عید کی بات کرتو ہماری تو دو دو تین تین عیدے تھی اس دن وہ یوم عرفہ تھا مسلمانوں کی عید کی دن وہ جمعات المبارک تھا مسلمانوں کی عید کے دن وہ تکمیل دین کا دن تھا وہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے لہذا یہاں پر تو پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچ بھی نجانے کتنی عیدیں اور صحیح مسلم کی حدیث مبارک رسول اللہ نے پانچ عیدے بیان فرما دی یوم ایام تشریق ایام یوم نحر اس کو سرکار نے عید قرار دیا لہذا معلوم یہ ہوا کہ سرکار دو عالم اور پھر میں عرض کر رہا تھا کہ آدم پیدا ہوئے فرما جمعات عید المسلمین جمعہ مسلمانوں کی عید کا دن فرمایا رسول اللہ کیوں فرمایا فیہی خلق آدم اس لیے کہ اس دن تمہارے باپ آدم پیدا ہوئے معلوم آدم پیدا ہو تو عید کا دن اور جس دن فقرے بنی آدم پیدا ہو ہزاروں عیدوں کا عید یہ عید بھی ہے اور یقینی طور پر جشن بھی ہے دیکھئے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ الصلاة والتسیم پیدا ہوتے نا اللہ تعالیٰ و تعالیٰ حضرت مریم کے پاس پینے کے لئے کچھ نہیں تھا اللہ فرماتا اے مریم گھبرا مت اللہ کے میرا نبی آنے والا اس کی ولادت ہونے والی ہے یہ سوکھا ہوا دلتے اس کو ہاتھ تو لگا حضرت مریم جیسے ہی ہاتھ لگاتی ہیں اللہ تعالیٰ و تعالیٰ ملاد عیسیٰ کی خوشی میں اس کو ہرہ بھرہ کر دیتا وہ پانی جاری ساری کر دیتا ہے تو اللہ تبرک بھی دیتا ہے اللہ تعالیٰ و تعالیٰ اسے سلیبریٹ بھی کرتا ہے تو یقینی طور پر ملاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر جواز کی آپ بات کریں گے صبح ہو جائے گی میں قرآن سے بھی بیان کرتا رہوں گا میں احادیث نبویہ سے بھی بیان کرتا رہوں لیکن ناجائز کی ایک دلیل اگر کوئی ہمیں دینا چاہے تو ہم موجود ہیں میٹرو ٹی وی پر کوئی ایک دلیل ہمیں دے دے لوگ کہتے ہیں بدعت بدعت یہ بدعت بھائی بدعت ہر نیا کام بدعت نہیں ہوتا ہر نیا عقیدہ بدعت ہوتا ہے وہ سمجھے نہیں ہر نیا کام بدعت نہیں ہے میں آپ کو ثابت کر دوں ہر نیا عقیدہ بدعت ہے دیکھیں آپ شدان نے بلیف جس چیز پر انسان کا ہے وہ قائم ہے ہر نیا کام اگر ہر نیا کام بدعت ہوتا خوشی منانا عید منانا انویشن ہے اسلام کے اندر آپ یہ دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریف کے بعد قرآن مجید جمع کیا پیدت پھر اس کے بعد تراوی بیدت بخاری کے ہادہ ہی نغمت البدعہ حضرت عمر بن خطاب کے الفاظیں کتنی پیاری بیدت ہے کہ میں نے تراوی شروع فرما دی تو مقصر ہے وہ کہ بیدت اچھی بھی ہوتی ہے صحابہ اکرام بیدت حسنہ بھی ہے بیدت مضمومہ بھی ہے اور مضمومہ بیدت کیا ہے اچھی چیز کو مٹا دینا اور بیدت حسنہ کیا ہے کسی اچھی کام کا جاری کرنا فرمایے من سننا سنتا حسنتا فلہو اجرها واجر من عامل بھیا الیوم القیامة جو کسی اچھی سنت اچھے کام کو جاری کرتا ہے اس کے بعد قیامت تک اگر لوگ اس کام کو جاری رکھیں تو اس بیگنر کو اللہ تبارک و تعالی عجر و سواب آتا فرماتا ہے